اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی آسان مزیدار جھٹ پٹ بننے والے بہت ہی سوفٹ چوکلیٹ کپکک یہ ہم پتیلے اور اوون دونوں میں بیک کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا پتیلہ جو ہے اس کو ریڈی کر لیتے ہیں تاکہ اس میں اچھی سی سٹیم بائن جائے اس میں ہم نے رکھ لیا ایک سٹینڈ اور اس کی اوپر دے دیا کور اور اس کو ہلکی آنچ میں دم پر رکھ دیں گے ریسپی میں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں میدہ ایک کپ چینی تھری کورٹر انڈے دو ادت کوکو پورڈر دو چمچ دودھ آدھا کپ کوکنگ آئل آدھا کپ چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر اور چند کترے بنیل ایسنس میدے کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیے کوکو پورڈر کو بھی اچھی طرح سے چھان لیں تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی یا کوئی چیز ایسی ہے وہ نکل جائے چینی اگر آپ گھر میں پیس رہے ہیں تو اس کو بھی اچھی طرح سے چھان لیں اگر آپ بزار سے پسی ہوئی لارے ہیں تو اس کو آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ساری چیزیں ہم نے چھان کے اس بول میں ڈال دی ہیں ان کو آپ مکس کر لیں اور ایک چائے کا چمچ آپ بیکنگ پورڈر بھی ڈال دیں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم ان کو بیٹ کریں گے بیٹ ہم اس طرح کریں گے کہ اس میں ادھا کپ دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بیٹر کے ساتھ یہ دیکھیں ہم ادھا کپ دودھ کا ڈال رہے ہیں اور ہلکی سپیٹ میں بیٹر چلا دیں جب یہ دودھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس میں دو انڈے ڈال دیں یہ دو پورے انڈے ہیں سفیدی اور زردی کے ساتھ انڈے ڈال کے آپ اچھی طرح سے اس کو بیٹ کریں جب ہم میزہ رائز ہونا سٹارٹ ہو تو آپ اس میں چند کطرے بنیل ایسنس کے ڈال دیں اور ہاپ کپ کوکنگ آئل ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے امیزے میں یہ دیکھیں ابھی ہم نے تھوڑا سا ڈال کے اس کو دوبارہ بیٹ کرنا سٹارٹ کی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بیٹ ہو جائے اور اچھا سا رائز ہو جائے چونکہ آدھے کیک ہم اوون میں بیٹ کریں گے تو اوون کو بھی ہم نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دیا 180 ڈگری پہ تو پری ہیٹڈ اوون 180 پہ آپ ان کو بیٹ کریں 20 سے 25 منٹ میں بہت اچھے سے بیٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں سارا کو گینگوئل ہم نے بھی ڈال دیا ہے تو اس کو ہم مزید دو منٹ تک بیٹ کریں گے اور بیٹ بھی آپ نے نہیں کرنا اور بیٹ کرنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو کپکیک ہیں یا کیک جو بھی بنا رہے ہیں آپ وہ رائز ہو کے پھر بیٹ جاتے ہیں دیکھیں ہمارا بہت اچھا سا امیزہ تیار ہو گیا تو ہم ان کو بیٹ کرنے کے لیے کپس میں ڈال رہے ہیں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ نے کپس کو پورا بھرنا نہیں ہے امیزہ ڈالنے کے بعد آپ پین کو اچھی طرح سے شلف یا کاؤنٹر کے اوپر ٹیپ کرتے دو تین دفعہ تاکہ ان میں سے ائر نکل جائے اور اچھے سے بیک ہو گیا پتیلا بہت اچھا سا پری ایٹ ہو گیا تھا ہم نے بیک کرنے کے لیے رکھ دی ہیں اب جو باقی کے کپکیک ہیں وہ ہم الیکٹرک اوون میں بیک کر رہے ہیں اپ اینڈ ڈان ڈانو فلیم آن ہے اور ون ایٹی ڈگری پہ ہم نے اس کو بیک کیا دیکھیں کتنے اچھے سے بیک ہو کے ہمارے کپکیک تیار ہو گیا بہت ہی آسانی سے بننے والے کپکیک ہیں آپ کی ضرور پناہ کے ٹرائے کریں اور اگر آپ چاہئے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیں اور دعا میں یاد رکھیں